اسلام علیکم گائز سیالکورٹ برڈ ہوس میں ہشامدید کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور جیسے کہ گائز آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں جیسے یہ میرے اسٹریلین برڈ ہے آج میں ان کے لیے ایک فیڈ بناؤں گی جو کہ یہ کھائیں گے تو ان کی بریڈنگ میں اضافہ ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں میں انہوں نے اپنے بچے جو تھے وہ کھانا شروع کر دیئے تھے مارنا شروع کر دیئے تھے ایک بس پیر نے اپنے دو بچے نکالے تھے تو اس کے بعد میں نے ان کو تھوڑا سا الگ کیا تھا تو مجھے ان کی پیرنگ کا نہیں پتا تھا ان کی پیرنگ خراب ہو گئی تھی کس کے ساتھ کون سا میل ہے فی میل ہے وہ سارے مجھ سے نہ آگے بیچھے ہو گئے تھے کچھ کو میں نے نیچے چھوڑا تھا تو ابھی یہی ہے کہ میں ان کے لیے ایک فیڈ بناؤں تاکہ ان کی پیرنگ شروع ہو جائے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں آج میں ان کے لیے ایک سپیشل دانہ بنانے لگی ہوں جو کہ میں ان کو پہلے بھی دیتی تھی اور اسی سے مجھے بہت زیادہ پروگرس ملی تھی ان کی تو جو جو میرے چینل پر نیو ہیں پلیز وہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازم کر دے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے اور ہر آنے والی ویڈیو کو پورا دیکھا تو گائز چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آج میں نے ان کو کیا چیز ڈالی تھی جو انہوں نے شوک سے کھائی ہے تو یہ دیکھیں گائز یہ میرے پیچھے جو برڈ ہیں یہ کیسے لگے ہوئے ہیں بھٹا کھانے ہیں جس کو بھٹا بھی کہتے ہیں اور چھلی بھی کہتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ پانچ چھ مٹکے لگائے ہوئے ہیں میں نے اور پانچ مٹکوں میں میں نے ابھی چار پیئر ہی رکھیں اور یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی میرے برڈ کا ایک پیئر بھان رہا ہے اور یہ دیکھیں وہ جو کارنر پیئر نا یہ بھی ایک میرا پیئر ہے تو یہ دو پیئر تو میرے اس کیج میں کنفرم ہیں تو باقی ابھی اس میں ایک بچہ ہے تو باقی جو ہیں چار پیئر ہیں ایک مٹکہ جو ہے نا وہ ایسے حالی ہی پڑا ہوا ہے وہ بھی کسی نے مطلب کہ وہ جگہ نہیں لی اپنا مٹکہ پسند نہیں کیا تو یہ دیکھیں گائز کیسے میرے جو ہے نا اسٹیلین کیسے وہ بھٹے کو کھا رہے ہیں ان کو میں نے کافی دیر سے ڈالا ہوا تھا اور بہت کوشش کر کے یہ نہیں کہ یہ ہارڈ والی تھی یہ بھی فریش آئی تھی اور یہ بہت زیادہ نرم تھی تو ان کو کافی مزا آ رہا ہے اور وہ دیکھیں کارنر پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ جو میرے اسٹیلین ہے نا یہ انڈا جو ہے نا کسی پیر نے دیا اور وہ انڈا کیج کے باہر ہی دے دیا مٹکے کے باہر ہی دے دیا ہے تو اس کے لئے مجھے یہ ہی تھا کہ اب یہ پیرنگ پہ آ گئے ہیں تو ان کو تھوڑا میں فوڈ دوں تو آئے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں میں نے گلوز رکھے میں اور بڑا سا برطن لے لیے اور یہ دو کلو باجرہ ہے اور یہ ایویون کے کیپسول ہے اور یہ چار سو ایم جی کے ہیں تو اس میں دو سو ایم جی کے بھی ڈال جاتے ہیں دو سو ایم جی کے دو ڈالیں گے اور چار سو ایم جی کے دو کلو باجرے میں ایک ڈالے گا یہ عام سی میڈیکل سٹور سے مل جاتے ہیں یہ ہم لوگ بھی کھاتے ہیں اور برڈز کو بھی دے سکتے ہیں اور یہ زتون کا تیل ہے جو کہ زتون کا تیل جو ہے ایک کھانے کے چمچ کے برابر دو کلو باجرے میں اور ایک پاؤ بیج سمجھ لیں کیونکہ یہ بیج جو ہے نا یہ بہت زیادہ میں نے لیے ہوئے ہیں دوسرے برڈ کے لیے بھی لیے ہوئے ہیں تو یہ باجرے میں تھوڑے ہی جائیں گے کیونکہ سٹیلین بعض طفعہ اس کو نکال کے پھینک دیتے ہیں اور باجرہ کھاتے ہیں شوک سے تو میں نے کہا جس میں کوئی اور چیز مکس نہیں کرتے کنگری نہیں کرتے یہ دونوں چیزیں ہی مکس کرتے ہیں تو چلیں گا اس میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ زتون کا تیل اور ایویون کیپسول کتنی مقدار میں اور کیسے ڈال کے کیسے بنانا ہے تو وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اور سکھاتی ہوں آپ بھی ایسے اپنے برز کو ڈالیں یہ سب سے ایزی ریمیڈی ہے جو کہ ان کے لئے ہیٹنگ کے لئے ہے اور یہ دیکھیں میں نے دو کلو باجرہ اس میں نکال دیا اور ساتھ بیچ ڈال دی ہیں تھوڑے سے مطلب کہ آدھا کلو سے بھی تھوڑے میں نے ڈال لیا ہے اب میں ان میں ان کو مکس کر کے اچھی طرح تو پھر میں کیپسول لیتی ہوں اور کیپسول کو اوپن کر کے تو پین کی مدد سے پین لے کے اس کو پنچ کر لیتی ہوں تاکہ یہ بریق سی لیئر بھن کے میں اس کو ساری طرف جو ہے وہ پھلاؤں گی ساری طرف پھلاؤں گی تو پھر یہ ایزی ہو جائے گا تو یہ دیکھیں گائز جیسے اس کی بریق سی لیئر نکل رہی ہے اور یہ ساری طرف میں اس کو ڈال لی ہوں تو پھر بعد میں میں اس کو اچھی طرح بہت اچھی طرح مکس کروں گی گلفز میں نے اسی لئے پینے ہیں کیونکہ بعد میں اگر ہاتھوں سے کروں گی لیپسول کا لیکوڈ لگے گا وہ دوبارہ سے اسی کے ساتھ مکس ہو جائے گا اور یہ دیکھیں گائز یہ کتنی مقدار ملے نا ایک چمچ کی مقدار میں اس کی بریق سی لیئر میں نکال کے تو ایسے مکس کروں گی تو یہ دیکھیں میں نے کر دیا اور میرے مٹھو اب لگے میں اس کو ہتم کر دیا ہے تو وہ اپنے مزے میں ہیں اور کچھ مٹھووں کو دانے کا انتظار ہے اور یہ دیکھئے یہ میرا چھوٹا سا بیبی بیٹھا ہوا ہے اور اس کو دانے کا انتظار ہے یہ دانے کے پاس ہی آکے بیٹھا ہوا ہے اور دیکھ رہا تھا نیچے کہ کب دانہ بنے گا اور کب اس کو کھانے کے لیے ملے گا پہلے تو میں ڈر گی تھی کہیں کوئی توتہ تو نہیں مار گیا آواز اس کو کھانے کے لیے لگے ہوئے ہیں تو پھر میں نے اندر آکے دیکھا نہیں یہ اسی کو ہے تو چلیں گائز یہ میں آپ کو مکس کر کے دکھاتی ہوں سارا اپنے ہاتھوں سے کہ اس کو کیسے مکس کرنا ہے اور اچھی طرح جیسے یہ میں کہا رہی ہوں اس کو اچھی طرح تب تک مکس کرتے رہیں جب تک کہ پورا آئل ہر ایک دانے کو ہر ایک بیچ کو لگنا جائے اور اتنی دیر تک مسلتے رہیں تو یہ اچھی طرح جب جذب ہو جائے گا مطلب کہ سارے ایک ایک دانے کو باجرے کے ایک دانے کو اور جو بیچ ہے اس کو ان کی اوپر جو مٹی ہوتی ہے آپ خود ہی دیکھیں گے کہ ان کی کلر جو ہے نا آئلی آئلی ٹائپ ہو جائے گا اتنا زیادہ تو نہیں ڈالا لیکن جتنا بھی ڈالا ہے وہ اس کو اتنی اچھی طرح مکس کریں آپ کہ ہر ایک دانے پہ یقچان ہو جائے کیونکہ بعض بیچ جو ہوتے ہیں جیسے دوسرے بیجوں والی ہوتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بیجوں کے چھلکوں پہ لگتے ہیں اور بیجوں کے چھلکوں پہ لگنے کے بعد جو یہ والا دانہ ہے نا یہ سیدھا ایسے ہی کھا جاتے ہیں ان کو چھلنا نہیں پڑتا باز تو چھل چھل کے کھاتے ہیں بیج مگئی جو بھی ہو گیا تو اس باجرے کا سب سے بہتر یہ ہی ہے کہ یہ سیدھا سیدھا کھا لیتے ہیں ان کو چھل کے نہیں کھاتے تو اس لیے تو گائس جس کو میری ویڈیو پسند آرہی ہے پلیز لائک اور سبسکرائب لازم کر دیجئے اور آپ کا بہت شکری آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو